سلامتی ہو آپ پر مسلمانوں کو غلام بنا کر ساحل کی طرف لے جا رہے تھے ساحل پر ان کے جہاز بھی کھڑے تھے اور ان جہازوں میں ان تمام مسلمانوں کو غلام بنا کر وہ امریکہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے امریکہ میں ان لوگوں نے وسیع اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس اراضی کو آباد کرنے کے لیے یہاں سے نوجوان مسلمانوں کو غلام بنا کر امریکہ بھیجوانے کا عمل شروع ہو چکا ہے فلپ کے محافظ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کو بھیڑ بکیوں کی طرح ہانگتے ہوئے لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے کچھ سرکردہ نوجوانے نے چنگاری بن کر ان غلاموں کے اندر بغاوت کے اثار پیدا کر دیئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلح جوان فلپ کے محافظوں پر ٹوٹ پڑے اور ان میں اکثر کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھاگ کھڑے ہوئے ان کے بھاگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ فلپ نے کچھ مسلح جوان البشارات کی طرف بجوائے یہ جاننے کے لیے کہ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے کوشتانی سلسلوں کی طرف تو نہیں آئے آنے والے ان مسلح دستوں کے ساتھ ایک خوجی بھی ہے وہ سب ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے انہوں نے ہمارے سردار سعید بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ ولی اہد فلپ کے جو غلام بھاگے ہیں وہ بھاگ کر وادل بشارات کی طرف آئے ہیں اس لیے ایک خوجی ان کے قدموں کے نشانات کا تاقب کرتا رہا ہے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوب کی طرف جانے کے بعد ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نہیں مل رہے وہ مسلح جوان ساحل پر بسنے والے مسلمان اور چھیڑوں اور ماہیگیروں کی طرف بھی گئے ان کی تلاشی بھی لی لیکن وہاں بھی انہیں کچھ نہیں ملا ایسا کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہمارے قبیلے میں آئے ان لوگوں کو شک ہے کہ جو مسلمان بھاگے ہیں انہوں نے ادنانی یا کہتانی قوائل کے اندر پناہ لے رکھی ہے اس سلسلے میں انہوں نے آ کر ہمارے سردار سعید بن سلامہ سے بات کی جب سعید بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ ہمارے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان داخل نہیں ہوئے تب انہوں نے اسرات کیا کہ ہم بستیوں کی تلاشی لیں گے سعید بن سلامہ اس پر راضی ہو گئے اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی اب وہ ہماری تلاشی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بستیوں کا روح کر رہے ہیں سعید بن سلامہ نے مجھے اس لیے روانہ کیا ہے کہ اگر ایسے وہ مسلمان جو آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں انہیں یا تو سائل کی طرف بھیجوا دیا جائے یا انہیں کسی ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں تاقوب کرنے والے انہیں تلاش نہ کر سکیں یہ ایک نہیں سینکروں مسلمان نوجوان ہیں اس لیے کہ وہاں کی وسیع و عریض زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں آباد کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس سخت کام کے لیے انہوں نے مسلمان نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے اب کیونکہ وہ مسلمان نوجوان اس کے محافظ دستوں کا خاتمہ کر کے بھاگ چکے ہیں لہذا جو کوئی بھی انہیں پناہ دے گا یا محفوظ مقام کی طرف بھاگنے میں مدد دے گا فلپ اس کے خلاف سخت کاروائی کرے گا اس بنا پر آپ کی طرف مجھے بھیجوایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی طرف آئے ہیں تو پھر تلاشی لینے والوں کی آمد سے پہلے آپ کو چاہیے انہیں وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دے اتنا کہتے ہی ادنانی قبیلے کے سردار سعید بن سلامہ کا وہ الچی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کعب بن آمد کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت طرد کی اور کہنے لگا اب میں جاتا ہوں کیونکہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں آگر فلپ کے مسلدہ دستوں کی آمد سے آپ کو مطلع کر دیا ہے کعب بن آمد نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی وہ شخص حویلی سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد معاز نبیل اور محسونہ تینوں ماں بیٹیاں دیوان خانے میں داخل ہوئی پھر معاز نے اپنے باپ کعب بن آمیر کو مخاطب کیا بابا اس سرسلے میں ادنانی سالار سعید بن سلامہ کا تو ہم شکے ادا کرتے ہیں لیکن جب بھاگنے والے مسلمان ہماری طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں معاز کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن آمیر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر بول اٹھا کہنے لگا معاز میری بیٹی یہ بات نہیں ہے بھاگنے والے مسلمان غلام ہماری طرف ہی آئے ہیں وہ دریائے فردیش کی کنارے جو خانکائے ہیں ان کے اقرب میں جو گارے ہیں ان میں ہم لوگوں نے انہیں چھپا رکھا ہے وہ رات کے وقت آئے تھے رہبوں نے بڑی تیزی سے نہ صرف یہ کہ ان کی پناہ کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے پینے کا بھی احتمام کیا منظر بن زبیر کے اس انکشاف فرم آز اور کعب بن عامر ہی نہیں نابیل میسونہ اور کعب بن عامر کا بیٹا مگیرہ بن کعب بھی دنگ و حیران رہ گئے ابھی منظر بن زبیر نے یہ انکشاف کیا ہی تھا کہ بسیر تقریباً بھاگتا ہوا دیوان خانے کے دوازے پر آیا اور کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا آقا اسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے بیٹے فلب کی کچھ محافظ دستے سعید بن سلامہ کی بستیوں سے نکل کر ہماری طرف آئے ہیں وہ بھاگنے والے کچھ غلاموں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کا رخ درے فردیش کے کے نرے راہبوں کی جو خانکائے ہیں ان کی طرف ہے بسیر کے ان الفاظ پر سب فکر مند اور پریشان ہو گئے سب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اس موقع پر کعب بن عامر نے اپنی بیوی میں سونہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم تینوں ماں بیٹیاں گھر پر رہو میں منظر اور مغیرہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ ہی کعب بن عامر منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب تقریباً بھاگنے کے انداز میں حویلی سے نکل کر اس کوہستانی سسرے کی طرف چلے جس کے نیچے درہ فردیش کے کنارے رہبوں کی خانکائیں تھیں تینوں جب اس کوہستانی سسرے کے اوپر آئے جس کے نیچے خانکائیں تھیں انہوں نے دیکھا کہ انگنت گھٹ سوار درہ فردیش کے کنارے کنارے بڑھتے ہوئے رہبوں کی خانکائوں کا رکھ کیے ہوئے تھے اس موقع پر اپنے پہلوں میں کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتانی سردار کا بن عامر نے کہا ابن زبیر کم از کم مجھے تو بتا دیا ہوتا کہ اس قدر بھاگنے والے نوجوانوں کو خانکائوں کے پیچھے پناہ دی گئی ہے دیکھو فلب کے مسلح جوان خانکائوں کا ہی رکھ کیے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے خانکائوں کے اقبی حصے میں بھاگنے والے مسلمان غلاموں کو دیکھ لیا یا وہ انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہمارے سارے قبیلے کی خیر نہیں چارز ہم پر بغاورت کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگائے گا اور ہم پر حملہ ور ہوگا حملے کے نتیجے میں جو حالت مسلمانوں کی ہوگی تم اسے خوب جانتے ہو قابل عامل اتنا کہہ کر چپ ہو گیا تب منظر بن زبیر کے چیرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا اور کہنے لگا سردار آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ رات کے پچھلے حصے میں آئے تھے اس وقت ایک راپ مجھے گھر سے جگا کر لے گیا تھا صبح تک ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے راہبوں نے ان کی خوب دیکھ بال کی اور اس وقت وہ سب آرام کر رہے ہوں گے اب تو خانکاہوں کے راہبوں نے بھی گھر سواروں کو اپنی طرف آکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا لہذا بھاگنے والے مسلمانوں کو چکرنا اور محتاج ضرور کر دیا ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان خانکاہوں کے پیچھے جو گارے ہیں وہ ایسی محفوظ اور بھوت بھولئیوں جیسی ہیں کہ آنے والے یہ گھر سوار انہیں تلاش کر ہی نہیں پائیں گے منظر بن زبیر اپنے سلسلہ اکلام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا میں جو آپ کی حویلی کی طرف آیا تو میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا تھا کہ رات کو کچھ مسلمان بھاگ کر آئے تھے جنہیں ہم نے گاروں میں چھپا دیا ہے لیکن اسے اتفاق کہیے کہ جس وقت میں آپ کی حویلی کے سردر دوازے پر پہنچا اس وقت ادانی قبیلے کے سردار سعید بن سلامہ کا الچی بھی آپ کی حویلی کے دوازے پر دستک دے رہا تھا اسی لئے میں اس کے ساتھ یہ حویلی میں داخل ہوا اور جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ اس الچی نے آپ سے کہہ دی فلاشی لینے والے گھر سوار آپ خانکہوں کے قریب آ چکے تھے اس موقع پر منظر برزویر نے کعب بن عامر کو کہا ہم تینوں کو اس کوہستانی سسلے کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے نیچے اتر کر رہبوں کی خانکہوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور آنے والے مسلح جوانوں کے کماندار سے بھی ملنا چاہیے اگر وہ پوچھیں کہ ہم کس طرف سے آئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم ان خانکہوں کے رہبوں کی خیریت دریافت کرنے آئے ہیں اور یہ ہمارا معمول ہے اور ہم ان کی احوال پرسی کے لیے آتے ہی رہتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اس موقع پر مطمئن سے انداز میں کعب بن عامر نے منظر بن زبایر کی طرف مسکرتے ہوئے دیکھا اور اسبات میں گردن ہلائی پھر وہ کوہستانی سلسل سے نیچے اتر کر خانکہوں کی طرف بڑھنے لگے دوستو آئے کے لیے نیچے بڑھنے موسیقی موسیقی